اسلام علیکم بعض اوقات لیپڈ کے ساتھ لڑتے جگر کے ساتھ بھی چربی جمنا شروع ہو جاتی ہے اور اس پروسس کو فیٹی لیور ڈیزیز کہا جاتا ہے اس میں ایک فیٹ کی لیئر جگر کے ساتھ لگ جاتی ہے جس کو ریموف کرنے کے لیے بہت سے طریقے اپنائے جاتے ہیں ناظرین اکرام کچھ ایسی چیزوں کا تذکرہ کر لیتے ہیں ایسی آدات کا تذکرہ کر لیتے ہیں ایسے کھانوں کا تذکرہ کر لیتے ہیں جو جگر کو تباہ کرنے میں رول پلے کرتے ہیں ناظرین اکرام سب سے پہلے ہم تذکرہ کریں گے فاسٹ فوڈز کا ناظرین اکرام فاسٹ فوڈ جو ہیں وہ ہمارے جگر کو مکمل طور پر تباہ کر سکتے ہیں فاسٹ فوڈ میں جس طرح بہت زیادہ مسالے استعمال کیا جاتے ہیں بہت زیادہ فیٹ کا اس میں استعمال کیا جاتا ہے انہیلڈی فیٹ جو ہے وہ جگر کے ساتھ لگ جاتے ہیں اور فیٹی لیور ڈیزیز کا باعث بنتے ہیں یہ نہ صرف وزن کو بڑھانے میں امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں بلکہ ہمارے جسم میں فیٹ کی مقدار بڑھا کر جسم کو موٹا کرتے ہیں اور ایک دفعہ وزن بڑھ جائے تو اس کو کم کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے تو فاسٹ فوڈ سوچ سمجھ کر آپ لوگوں نے استعمال کرنا ہے اس کے علاوہ الٹرا پروسسٹ فوڈ بھی ہمارے جگر کو تباہ کر سکتے ہیں جیسا کہ پیکڈ میٹیریل فوڈ جتنے بھی آتے ہیں جس میں چپس ہے اس کے علاوہ میکرونیز وغیرہ جو ہے اس کے علاوہ رولز آتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہمارے جگر کو تباہ کر سکتی ہیں اگر ہم سوئٹ فوڈ کی بات کریں جس میں آرٹیفیشل سوئٹنر ڈالے جاتے ہیں آرٹیفیشل سوئٹنر جو ہے وہ ہمارے جسم کو مکمل طور پر جو ہے وہ انہیلڈی بنا دیتے ہیں جسم جو ہے وہ ٹاکسنز کے زیرے اثر رہتا ہے اور مٹھائی جو ہے اس کے علاوہ جتنے بھی انرجی ڈرنگز ہیں یہ جسم کی صحت کے حوالے سے بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے اور جگر کو تباہ کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑتے اگر ہم آرٹیفیشل سوئٹنر کی بات کریں جو آج کل بہت زیادہ ہمارے ڈرنکز میں استعمال ہو رہے ہیں اس میں سیکرین ہو سکتا ہے سپرالوز ہو سکتا ہے نیو ٹیم ہو سکتا ہے اس کے علاوہ ناظرین اکرام ایسپارٹم جو ہے وہ بھی بہت زیادہ استعمال کیا جا رہا ہے تو یہ ساری چیزیں انہیلتی ہوتی ہیں ہمارے جگر کے ساتھ جو ہے وہ کھلواڑ کر سکتی ہیں اور ہمارا جسم جو ہے وہ ڈی ٹاکسی فائے نہیں ہو پاتا جگر جب اپنا کام نہیں کرے گا تو بہت سی دوسری بیماریاں بھی ہمارے جسم کو گھید لیں گی ناظرین اکرام وائٹ بریڈ جو ہے وہ بھی بلکل ٹھیک نہیں ہے جسم کے لیے کیونکہ اس کے اندر بھی بہت زیادہ مقدار میں کاربو ہائیڈریٹس کے ساتھ سچ شگر بھی استعمال کی جاتی ہے وائٹ بریڈ اور رائس یہ دونوں چیزیں جو ہیں آپ نے ضرور استعمال کرنی ہے مگر تھوڑی مقدار میں اس کے علاوہ ریڈ میٹ بھی ہمارے جگر کو خراب کر سکتا ہے جگر کو تباہ کر سکتا ہے یا جتنے بھی آرگن میٹ ہیں جس میں ہم جو ہے وہ بعض اوقات لیور کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں ریڈ میٹ کا لیور جو ہے وہ بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے اس کے اندر بہت سی بیماریاں ہوتی ہیں خصوصاً فیٹی لیور ڈیزیز کا اگر اس جانور کو سامنا ہے اور ہم وہ لیور کھالیں تو اس سے بھی بہت سی کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں ناظرین اکرام جو لوگ ٹوبیکو کا استعمال کرتے ہیں ٹوبیکو بھی ہمارے جسم کو ڈیٹاکسی فائے کرنے میں جو ہے وہ بلکل کردار ادار نہیں کرتا اس کے علاوہ الکوہل کا استعمال بھی ہمیں چھوڑنا پڑے گا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو ہو گئی جگر کو تباہ کرنے والی چیزیں اب ہمارے لیے چوائسز کون سے ہیں ہم کس طرح کے کھانے استعمال کر سکتے ہیں ناظرین اکرام آپ سارے کھانے استعمال کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے مگر آپ نے تیل کا استعمال یا خردنی تیل جو آپ استعمال کر رہے ہیں وہ سوچ سمجھ کر استعمال کریں اپنے کھانے جو ہیں وہ اولیو آئل میں بنا کر استعمال کریں ایک تو اولیو آئل کے ساتھ بنا ہوا کھانا بہت زیادہ ہیلڈی ہوتا ہے اور اولیو آئل جو ہے وہ بہت کم مقدار میں استعمال ہوتا ہے آپ ہول گرین کا استعمال کر سکتے ہیں ہول گرین جو ہے یا ملٹی گرین آٹا مارکیٹ میں آویلیبل ہے آپ فیش کا استعمال کر سکتے ہیں فیش بہت اچھی ہے ناظرین اکرام اس کے علاوہ آپ جو ہے وہ نٹس کا استعمال کر سکتے ہیں آپ ویجی ٹیبلز اور موسمی پھل جیسا کہ آج کل موسمی پھلوں میں آرینجز وغیرہ یا مینگو وغیرہ اس کے علاوہ میلنز بہت اچھے ہیں تو یہ سارے موسمی پھل جو ہیں آپ کی صحت کے لیے بہت اچھے ہیں ناظرین اکرام آپ جو ہے اپنے وزن کا بھی خصوصی کیال رکھیں وزن بڑھنے نہ دیں وزن کو کم سے کم کرنے کی کوشش کریں کم کرنے سے مراد یہ ہے کہ اپنے بی ایم آئے کے مطابق جو ہے اپنے باڈی ویٹ کو مینٹین رکھیں امید کرتا ہوں جگر کے بارے میں یہ ساری انفرمیشن آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی آپ اپنا بھی خیال کریں گے اور دوسروں تک بھی یہ انفرمیشن شیئر کریں گے میرے چینل پر آنے کا بہت بہت شکریہ ناظرین اللہ حافظ